بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سب بین بھائیوں سے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کانیلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے لائک کر کے دوستوں میں شیئر کر لیں تو شروع کرتے ہیں ابھی ویڈیو پچاس پچاس کروڑ پیر میں ممبر اسمبلی خریدنے والوں یہ آپ کے سامنے یہ بچی جاری ہے اس کی مدد کے لیے آپ کیوں نہیں پہنچے ایک ایم پی اے ایک ایم اے خریدنے کے لیے آپ نے ہوائی جاز تک استعمال کی ہیں یہ دیکھ لیں اس بزرگ کے مدد کے لیے آپ نے کون سے وسائل بروے کار لائے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھ کے کیوں نہیں شرم آتی کیوں یہ لوگ بھی انسان ہیں اور یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان پر عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ دیکھ سکتے آپ یہ پانچ بھائی پانچ گھنٹے حکومت کے منتظر رہے ہیں کہ حکومت آ کے میں بچائے کال دینے کے باوجود لیکن ان بچاروں کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکا کیوں ان کے لیے اہلی کا اپٹر نہیں تھی ان کے لیے کیا کوئی ریسکیو کی ٹیمیں نہیں تھی یہ قوم کو آپ بتائیں اور ایسی قوم یہ دیکھ لیں یہ صاحب دیکھ سکتے آپ یہ مدد کے لیے آئے ہیں مگر مزاق بنا کے ان کی جو سلاب متاثرین ہیں ان کی ساتھ جو ان کی بیزتی کر رہے ہیں شرم آنے چاہیے ان کو اس طرح کے لاکھ ہوا کے آتا ہے کوئی صاحب پچاس کے نوٹ بانڈ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہ دیکھ لیں اپنے گھر پورے پورے گھر لٹے پوٹے گھر پورے پورے گھوں آ رہے ہیں تو یہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے آپ اپنے جو مصروفیات ہیں ان میں آپ مگن ہیں کوئی باہرون ملک دورے کر رہے ہیں کوئی یہاں پہ اپنی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں سب کوئی جلسے کر رہے ہیں کوئی جلوس نکار رہے ہیں تو یہ غریبوں کا کون پرسانیہ آل ہوگا یہ قومتے وقت اگر نہیں کر سکتی تو میری اپیل عام عوام کے ساتھ کہ وہ اپنے فنڈز اپنے مدارس میں اپنے جو اسلامی جو کیمپ سے لگے ہوئے ہیں جو پاک فوج کے کیمپ ہیں ان میں جمع کر رہے تاکہ ہمیں ایسی بہنیں ایسی بیٹیاں ایسی ماں ہیں جو ہماری اتنے سب کوئی لٹ پور جانے کے باوجود پردہ میں ان کی حوصلہ فضائی کی جائے اس کے علاوہ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹی وی پہ پچاس پچاس تولہ سونا دیتے ہیں وہ کی درگے ہیں اور جو پچاس پچاس کروڑ پی جنہوں نے لیئے ہیں وہ کی درگے ہیں عوام کا کوئی سوچنے والا ہے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حضاب ہے اللہ کی طرف سے حضاب نہیں ہے یہ خود ساختہ ایک مس مینجمنٹ ہے جو پاکستان میں ہر سال یہ فلڈ آتا ہے اور یہ اسی طرح لوگوں کی تباہی کر کے جاتا ہے اس کی صد باب کس نے کرنے ہیں اس کا صد باب حکومت وقت پہ آتا ہے کیوں نہیں انہوں نے کیا جرنل ایوب نے سات ڈیم بنائے ہیں اس کے بعد بے تالیس سال کسی نے فلڈ پہ کوئی کام نہیں کیا وارٹر پہ کوئی کام نہیں کیا دریاؤں پہ کوئی کام نہیں کیا چھوٹ چھوٹے ڈیمز بنا کے آپ ان لوگوں کو بھی اس کی اور کر سکتے ہیں اور اپنی الیکٹرسٹی جو شورٹ ہے اس کو بھی آپ پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں سے بہت سرمایہ بچا سکتے ہیں جو آپ کے اندن اندن چل رہے ہیں اندن پہ جو پلانٹ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو جائے اور فریگ اور کاسپ بجلی پیدا کر کے آپ ملک کو آگے ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں کوئی مخلص حکمران چاہیے یہاں پہ بے تالیس سال کے بعد عمران حان نے دس ٹیم افتا کیا لیکن وہ صرف افتائی کیا جس کا جن چاند دن پہلے ہی جس قوم کے ارکان اسمبلی پچاس پچاس کروڑ میں بکے تھے خریدے جا رہے تھے وہ قوم سے لاحبی صورت عالمی دنیا کی امداد ہے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امداد دو تو جو پیسے آپ نے لوگوں کو خریدنے میں لگائے تھے کیا غریبوں پہ نہیں لگا سکتے اور سب سے بڑی بات یہ میں کہتا ہوں کہ آج جو جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ کوئی بھی نظر نہیں آرہا فوٹو سیشن میں آتے ہیں فوٹو سیشن بنائے اور چلا گیا امام کو چاہیے کہ جو لوگ ایسے آپ کے حکمران ہیں ان کو آپ نظر میں رکھیں اور جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کے لیے اپنی ووٹ اپنا جو بھی نظر آنا ہے ان کے لیے رکھیں اور اگلی باری دیکھ کے اس کا کریں اور حکومت سے میری اپیل ہے کہ یہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈینس بنائیں چھوٹے چھوٹے بریج بنائیں ہیڈز بنائیں جا کے بجلی کا بھی جو شارٹ فال ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ان لوگوں کی زندگی بھی گزر سکے آرام سے ہر سال بیچارے یہ سلاب میں ڈوب جاتا